اللہ رب العزت نے سورة البقرہ کے اندر تین وہ بڑی مثالیں بیان کی ہیں کہ جو سوالوں کے جواب میں تھی بنیانی طور پر کہ اللہ مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس گائے کو زبا کروا کے اس کے گوشت کا ٹکڑا وہ ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگوایا اور وہ زندہ بول اٹھا اور اس نے بتایا ایک یہ موجزہ اس نے دکھایا پھر اللہ رب العزت نے جناب عزیر علیہ السلام کے پر سو سالہ عرصے کے لیے موت کو تاریخ کر کے زندہ بوجزہ دکھایا اور اس آیت کے متصل بعد اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو چار فریدوں کو زبا کر کے بکھیرنے کے بعد پھر ان کو آواز دینے کے ساتھ زندہ کر کے دکھا اور چوتھا باتیاں سورة القحف میں اصحاب قحف کا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تین سو نو ساتھ سرائے رکھا اور وہ نیت ہی ہے موت لیکن اللہ رب العزت اتنا بقت کی سلانے کے بعد اٹھانے کے اوپر قادر یہ چار موزہ بنیادی طور پر قرآن مجید نے جنہیں سے تین کا ذکر سورة القحف میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کو خرچ کرنے کی مثال دی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے اس بندے کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس ایک دانے کسی ہے جس نے ایک دانے کو زمین میں گویا اور اس سے ڈانیاں نکلیں بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اوپر وہ جو اس کے پھر پھول آتے ہیں سٹے آتے ہیں اس کے اندر سے پھر سیکڑوں دانے نکلتے ہیں اس مثال کی جیسی اس بندے کی مثال ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ایک دانہ خرچ کرتا ہے تو وہ کئی پودے کے دانوں کی طرح بند کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نصیحت کی لا تکیرو صدقاتی کم بالمنی والعذاف اے صاحب ایمان لوگو تم اپنے صدقات کو احسان جتا کے زائے نہ کرو باطل نہ کرو اور یہ بھی کہا کہ کوئی اچھی بات کہنا یا مغفرت کی بات ہو ان باتوں سے حتیٰ کہ یہ دونوں بڑی باتیں ہیں یعنی خیر کی بات کرنا اور مغفرت ہو جانا ان دونوں بڑوں باتوں سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اس کیسی کو صدقہ دے اور صدقہ دینے کے بعد پھر تکلیف دے کے احسان جتا کے یا کوئی اس کے ساتھ برائی کر کے اس کو تکلیف پہنچائے رشتہ وسط کا بڑھوار ہو جائے اس کے بعد کہا کہ شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ تمہیں فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے تو لہذا تم شیطان کی پیروینہ کرو پھر اسی سیکنس میں اللہ چل کے آگے کہتا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہوں گے قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس بندے کی حال کی طرح کہ جیسے جو مفبوط الحال پاگل مجنون اور دیوانا شخص ہوتا ہے جیسے وہ بھوم پھر رہا ہوتا ہے ایک سو لوگوں اور ان سو لوگوں میں ایک شخص اگر مجنون پھر رہا ہو تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بھلا بندہ پاگل وہ اپنی حرکتوں سے پہچ جانا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کچھ عذابوں کا ذکر قیامت کے دن کے لئے ایسا کیا ہے قرآن مجید میں یا سنتِ لوگی شریف میں کچھ عذاب اس کے پر میں نے ایک assignment کی ہے کبھی موقع بلا دنکھ ان شہدت اس کو publish کریں گے کہ وہ عذاب جو بائی ایگزیمپل اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ ایگزیمپل کیا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں بتا دیا ہے کہ اس بندے کا قیامت کے دن میں یہ احشر ہوگا سود کھانے والا شخص پانچنوں کی طرح یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ تجارت جیسے نفع لاتی ہے سود بھی تو ویسے ہی نفع لاتا ہے حالانکہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے یہ اللہ کے پیمانے میں ہم ضربے تقسیمیں کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے دو کو دو سے مٹیپلائے کرنے تو یہ جواب آتا ہے دو پرس دو کریں تو یہ جواب آتا ہے حالانکہ صریح بات ہے کہ اگر ایک سو روپے کے اوپر ٹونٹی ون پرسنٹ اگر فائیف اگر لگائیں ساڑھے اکیس بائیس فیصد لگائیں تو وہ ایک سو بیس بلتے ہیں اور اگر ایک سو میں سے ڈھائی فیصد کم کرتے ہیں تو وہ کم ہوا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں جو انفیکٹ تمہارے تجوبی اور مشاہدے میں زیادہ ہو رہا ہے اللہ اس کو گھٹاتا ہے اور جو تمہارے اس حساب کے در کھٹ رہا ہے اللہ اس کو بڑھا رہا ہے مثال کیا ہے میں نے جمعہ میں یہ بات رکھی کہ ایک شخص کا پورا صحت مند جسم ہے اگر اس کا بازو شد ہوا ہوا ہے تو آپ اسے صحت مند کہتے ہیں وہ اس کے پورے کے پورے بدن کو جو باؤں ہٹا کٹا ہے اس ایک مزم نے باقی سب کو بھی مفلوز کر رکھا ہے یہ سون کی مثال ہے کہ اللہ رب العزت اور نبی اللہ رب العزت نے ایسی کبھی مثال کے ساتھ اس کو بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے صدقات حصول کر لیے زکاةیں لے لیں لوگوں کے مسائل مہاجرین کے مسائل زکاة سے صدقے سے خیرات سے حل کر لیے لیکن سون ہمارے پاس جو بھی عوامی حکومت آتی ہے یا ان سے بڑی حکومتیں آتی ہیں ہر حکومت کے پاس جو مسائل کا حل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آئی ایم اف کی زنانیوں کے سامنے وہ ٹھوٹا پیلانے والا ہوتا ہے بس اس کے علامہ اور کوئی نہیں قرض پہ قرض اور سود پہ سود یہی ہے سورة البقرہ کی آخری دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ دعاؤں کا ذکر کیا ہے نبی رحمت السلام فرماتے ہیں منکرہ آ آیتین میں سورة البقرہ تے جس بندے نے آخر آخری سورة البقرہ کی دو آیات پڑھی رات کے وقت میں کفتا ہو یہ ساری رات کے لیے اسے کافی ہو جائے سورة البقرہ کا اختتام ہوتا ہے سورة عالی امران اور یہاں کی طور پہ آل امران یہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو باپ امران ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے ان کے خاندان کے ذکر کے اوپر یہ سورت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری ایک تو یہ ہے کہ محکم اور متشابہ آیات کا ذکر کیا آپ کو یہ بندے نظر رہنا چاہئے کہ محکم اور متشابہ آیات حلال حرام کے در نہیں ہیں حلال حرام کے در محکم اور متشابہ نہیں ہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان الحلال بیرن و ان الحرام بیرن حلال بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے اور حرام کو بھی واضح کر دیا ہے ان دونوں میں کوئی کجی اور کوئی ڈھٹی چھپی بات نہیں رہی ہے واقعاتی سورت حال کے اوپر یا استدرانی طور پر کوئی آیات اپنے مان اور محکم میں متشابہ ہو سکتی ہیں لیکن حلال حرام کے در نہیں ہیں محکم